کال سے بہت شدید گرمی ہے یہ چیکریں چڑھیا آ رہی ہیں پانی کے لئے تو آئے تو کوئی برتن وغیرہ نہیں ہے ان کو پانی ڈالنے کے لئے تو کال سے انشاءاللہ کوئی برتن مانگاتے ہیں یہ دیکھیں باقی تو یہ دانہ وغیرہ یہاں سے لے لیتی ہیں لیکن پانی نہیں ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پانی کے ان کو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کال ان کے لئے کوئی برتن وغیرہ لاتے ہیں اور ڈیلی اس میں پانی رکھیں گے ان کے لئے جہاں سے یہ پانی پیتی رہیں گی تو یہ چکریں بار بار یہ چڑھیا یہاں آ رہی ہیں اور پانی کے لئے لیکن پانی ابھی تو میں بار بار موٹر یہ کوا بھی دیکھیں موٹر چلا کے ان کو پانی پلا رہا ہوں تو کال سے انشاءاللہ ان کے لئے سپیشل برتن رکھیں گے جس میں تقریبا جس میں پانی بار بار ڈالتے رہیں گے اور یہ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے انشاءاللہ سارے پرندے تو کالین کے لئے برتن وغیرہ منگوا کے رکھتے ہیں یہاں پر ہر طرح پرندہ آتا ہے تو انشاءاللہ وہ یہاں سے پانی پیے گا اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ خیریا سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے جوڑے جنہوں نے پہلے بچے نکال لی ہیں اور دوسرے کلاج کے انڈے دینا شروع کر دی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور جو نہیں دے رہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیوں نہیں دے رہے ان کا کیا مسئلہ ہے تو یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں جو پہلے کلاج کے سارے تیتروں نے دے دیئے تھے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح کھڑے ہیں اور پھٹ کھڑے ہیں ماشاءاللہ تو آئیں آپ کو پہلے بچے دکھاتے ہیں دوستو یہ ہمارے چار نمبر کے بچے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ کے بچے ہیں سارے اور یہ بوسکی کا بچہ کھڑا ہے جو بڑا ہے ان سے تو یہ سارے الہدہ کا لیے تھے تو یہ وائٹ کے سارے بچے آگئے ہیں تو ماشاءاللہ بالکل یہ ایکٹیو اور بہترین کھڑے ہیں ان کو دانوں وغیرہ سارا ڈال دیا ہے اب تھوڑے دیر تک پانی ڈالتے ہیں کیونکہ کال سے بہت گرمی بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے تو ان کو پانی تقریباً تین دن بار ڈال رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوسرے ایرانی کے بچے یہ چیک کریں یہ سارے ایرانی کے ہیں ان میں وہ بچے بھی کھڑے ہیں جو وائٹ نار ہے اور مادہ ایرانی ہے یہ کیونکہ اس کی مادہ ایرانی تھی تو اس لیے کنفارم وہ وائٹ نہیں آنے تھے تو اس لیے ان کو ایرانی کے ساتھ مکس کر دیا ہے کیونکہ وہ ایرانی رہیں گے اگر کوئی آئے گا تو ایک آدھا وائٹ آئے گا لیکن باقی نہیں آئیں گے باقی قسمت کی بات آئے آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے لیکن ہم نے ایرانی کے ساتھ مکس کر دیئے ہیں کیونکہ ہمارے حساب سے یہ ایرانی ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کٹھے کر دیئے ہیں ماشاءاللہ یہ دو تین بچے چھوٹے ہیں یہ اس جوڑے کے ہیں جیسے جوڑا بچوں کو مارتا تھا تو اس جوڑے سے علیدہ کر کے ان کے ساتھ چھوڑ دیئے ہیں اس لیے یہ تھوڑا آج چلا رہے ہیں کیونکہ کال ان کو علیدہ کیا تھا کیونکہ اس جوڑے کو دوبارہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ دوبارہ اندے جانے شروع کر دے تو اس لیے یہ تین چار بچے تھے اس کے علیدہ کالیے تھے تو آپ دیکھتے ہیں بڑے جوڑے ان کی کیا پوزیشن ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ بھی نکلی ہے انڈوں پر سے تو یہ چیک کریں اس کے انڈے تقریبا مکمل ہو چکے ہیں تو یہ کرک بیٹھ جائے گی تقریبا آج ہی جو لگ رہا ہے ایسا ہے کہ کیونکہ اس کےummی آج گیارہ انڈے ہو چکے ہیں مکمل تقریبا گیارہ انڈے ہو چکے ہیں اس کے تو امید ہے یہ آج بیٹھ جائے گی آج یک کل تک بارہ انڈے دے گی یا آج بیٹھ جائے گی تو اس نے انڈے مکمل کر لیا ہے یہی فیدہ ہوتا ہے یہ بچے علیدہ کی ہیں تو انشاءاللہ انہوں نے انڈے بھی مکمل کر لیا ہے اور یہ آج سے بیٹھ بھی جائے گی انڈوں پر آج اکال انشاءاللہ یہ نو نمبر وائٹ ہے جیسے بچے علایدہ کیے تھے پہلی ویڈیو میں آپ کے دکھائے تھے تو یہ چیک کریں اس نے بھی دیکھتے ہیں اندر دیا ہے یا نہیں تو معاشرہ اس نے بھی پہلے انڈا دے دیا ہے اور آج دوسرا دے گی یہ ہمارے وہ جوڑے ہیں جن سے بچے علایدہ کیے تھے یہ داس نمبر کا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے تو اس کے تین بچے تھے علایدہ کیے تھے تو اس نے بھی انڈا دے دیا ہے اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک منٹ ہے یہ چیک کر لیں یہ یہ سامنے پڑھا ہے انڈا کیونکہ ادھر تھوڑا روشن نہیں جا رہے بلکہ دو انڈے دے دی ہیں ٹھیک ہو گیا میرے خیال میں صحیح نظر نہیں آ رہے دو انڈے ہو گئے ان کی آگے والا چیک کرتے ہیں یہ گیارہ نمبر یہ گیارہ نمبر چیک کرتے ہیں ہاں یہ وہ جوڑا ہے جو اپنا جین کیا تھا اس کے ساتھ مادی کے ساتھ نار تھا وائد اور یہ ایرانی نار لگایا تھا تو یہ بھی انشاءاللہ کل کل پرسو تک یہ بھی انڈا دے دیں اس ٹوگری کے پیچھے اور اس پنجرے کے پیچھے یہ جگہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ مادی بلکل تیار کھڑی ہے انڈا دے گی کل یہ پرسو تک یہ بارہ کے ساتھ بوسکی کھڑے ہیں اس کے ساتھ ابھی بچے کھڑے ہیں الہدہ نہیں کیے یہ دیکھتے ہیں یہ اس جوڑے کے بچے جو بھی چھوٹے تھے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھائے تھے تو ان کو بھی آج الہدہ کھا لیتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں آج دوسرا یہ دیکھتے ہیں اس کے بچے یہ رانی کا جوڑا ہے اس کے بچے آپ کو دکھائے تھے پہلے ایک دیں تو اس نے بھی ماشاءاللہ انڈے یہ دیکھیں پانچ انڈے دے دی ہیں اس نے دی تو اللہ کا شکر ہے سارے پھروں میں تقریبا انڈے دینا شروع کر دی ہیں دوبارہ دوسرے کلاج کے ہیں اور یہ کیا ہے اس کی مادی کہاں گے لگتا ہے اس نے مادی کو مارا ہے پھر یہ یہ وہ نارہ ہے جس کو آج باندھ کیا تھا پتہ نہیں یہ پھر نکل گیا کیسے تو اس کی مادی ادھر چھپے پڑیے یہ وہ نارہ ہے جس نے بچوں کو مارا تھا یہ بڑا ڈینجرس نارہ یار مادی کیوں بھی مارتا ہے اسی طرح باندھ رکھنا پڑتا ہے اس کو کچھ دن کے لیے پھر چھوڑیں گے اللہ خیر کرے گا تو اس کو دوبارہ باندھ کر دیتے ہیں اس میں دوسرحال اس سے باندھ رکھتے ہیں کیونکہ اس کو آج ہی چھوڑا ہے اس کو پنجرہ میں باہر نکال لیا تھا اور بچوں کو بھی اور ان کو بھی تو بچے آج ان سے علایدہ کیے ہیں تو اس لئے آج ہی چھوڑا ہے اس کو تو یہ مارا ہے چھوڑا بچے کو بھی اسے نہیں مارا تھا یہ بہت خطرناف تیتا رہے یہ دیکھیں مادی بھی یہ بڑی ہوئی اس کے ڈال کی ہو جا سیدھر تو اس کو کھاتے ہیں چل چل کچھ نہیں کہتا آپ بھی بند کر دیا ہے اگر آج کچھ نہیں کہتا بند کر دیا بند کر دیا ہے ٹینشن نہ لے یہ اب نہیں مارے گا بند پڑا ہے تو اس کو دو دل بند رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر چھوڑیں گے یہ فٹ ہو جائے گا تو نیتیا والے یہ مادی بیٹھی ہے تقریباً اس کو اس کے نار کو بند کر دیا ہے کہ اس کو تھوڑا چھڑتا تھا انڈوں کو تو یہ بیٹھی ہے ابھی تقریباً چار پانچ دن ہو گئے ہیں یہ بیٹھ گئی ہے یہ وایٹ والی بھی ماشاءاللہ بیٹھ گئی ہوئی انڈوں کو یہ چک کر رہے ہیں اس میں بھی تقریباً اس کو ہو گئے ہیں دس بارہ دن باقی اس کے ساتھ بچے کھڑے ہیں وہ آپ کو دکھائے تھے یہ بچے کھڑے ہیں اس ٹوڑے کے ساتھ تو ان کو بھی آج علیدہ کھا لیتے ہیں یہ دوبارہ جگہ بنا رہی ہے مادی انشاءاللہ یہ بھی جلدی انڈے دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو کا پسند آئی ہوگی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ